اسلام علیکم ویورز میں ہوں فرحان زادہ ایک نئے دن اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویڈیو پہ جانے سے پہلے جو میرے اس چینل پہ نئے ہے اس سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بل آئیکان پر کلک کرے تاکہ آپ کو مزید نوٹیفکیشن ملتی رہے ویورز بات کرتے ہیں کرکٹ کی جہاں پر آئی سی سی نے نئے رینکنگ جاری کرتی ہے جس کے مطابق انڈیا کی ٹیم پہلے نمبر پہ ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ویورز چلتے ہیں ریٹنگ کارٹ کی طرف جہاں پہ پہ پہلی نمبر پہ ہے انڈیا کی ٹیم جنہوں نے دو سو ستائیس ریٹنگ پوائنٹ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور دوسری نمبر پہ ہے انگلینڈ کی ٹیم جو کہ دو سو اکاسٹھ پوائنٹ کے ساتھ دوسری نمبر پہ ہے اور تیسری نمبر پہ ہے پاکستان جنہوں نے دو سو پچپن پوائنٹ لے کر دی آئی سی سی رینکنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور چوتے نمبر پہ ہے ساؤتھ افریقہ جو کہ دو سو چوون پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہے جبکہ 251 پوائنٹ کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم پانچوے نمبر پہ ہے اور آسٹریلہ کی ٹیم 251 پوائنٹ کے ساتھ چٹے نمبر پہ ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں جبکہ ساتھوی پوزیشن ویسٹ انڈیز کی ہے جہاں پر اس کے ریٹنگ پوائنٹ ہے 238 جبکہ 236 ریٹنگ پوائنٹس لے کر سری لنکا کی ٹیم آٹھوی پوزیشن پہ ہے اور بنگلدیش کی ٹیم 226 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ نوے پوزیشن پہ ہے اور جبکہ آخر میں دسوے پوزیشن پہ ہے ابوانستان جس کے ریٹنگ پوائنٹ ہے 220 تو ایوز ابھی بات کرتے ہیں ٹی ٹونٹی کے بہترین بل لباس کی جہاں پہ انڈیا کے سوریہ کمار یاطب ٹی ٹونٹی آئی سی سی رنکنگ میں پہلے نمبر پہ ہے جہاں پہ انہیں 906 ریٹنگ پوائنٹ لے کر پہلی پوزیشن آسل کی ہے جبکہ دوسری نمبر پہ ہے پاکستان کے محمد رزوان جوکہ 811 پوائنٹ کے ساتھ دوسری نمبر پہ ہے تریسی نمبر پہ ہے نیوزیلینڈ کے کونوائے جوکہ 760 پوائنٹ کے ساتھ تیسری نمبر پہ موجود ہے اس کے علاوہ چوتی نمبر پہ ہے پاکستان کے بابر آزم جوکہ 755 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ چوتی نمبر پہ ہے اور ریسوت افریقہ کے ایڈین مارکرم 648 پوائنٹ کے ساتھ پانچوی نمبر پہ ہے جبکہ 724 پوائنٹ لے کر سوت افریقہ کے رائے دوسروں نے چٹی پوزیشن حاصل کی ہے اور یو آئی کے محمد وسیم 716 پوائنٹ کے ساتھ ساتوی نمبر پہ موجود ہے 705 ریٹنگ پوائنٹ لے کر انگلینڈ کے دیویڈ ملان آٹوی نمبر پہ ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی رینگنگ میں اور 680 پوائنٹ کے ساتھ آسٹریلیا کے کپتان ایرون پنچ نوے نمبر پہ ہے جبکہ دس نمبر پہ ہے انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر جو کہ 670 پوائنٹ لے کر آئی سی سی ٹی ٹوینٹی میں دسوی پوزیشن پہ ہے ریوز ابھی بات کرتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی رینگنگ کے بہترین بولر کی جہاں پہ ابغانستان کے راشد خان پہلی پوزیشن پہ ہے جس کے ریٹنگ پوائنٹ ہے 710 اور دوسری نمبر پہ ہے سری لنکا کے ہسرنگا جو کہ 699 پوائنٹس لے کر دوسری نمبر پہ ہے تیسی نمبر پہ ہے ابغانستان کے پزل حق فاروقی جو کہ 692 پوائنٹس لے کر تیسری نمبر پہ ہے چوتی نمبر پہ ہے آسٹریلیا کے جوز ہیزلوٹ جو کہ 690 پوائنٹ لے کر چوتی پوزیشن پہ موجود ہے چیسو چوراسی پوائنٹ لے کر انگلینڈ کے عدل رشید پانچوے نمبر پہ ہے آسٹریلیا کے ایڈم زمپا چیسو اٹھتر پوائنٹس کے ساتھ چٹے نمبر پہ ہے اور انگلینڈ کے سیم کرن چیسو تریتر پوائنٹ لے کر آئی سی سی ٹوائنٹی رنگی میں ساتھوے نمبر پہ ہے اس طرح پانستان کی مجیب الرحمان چیسو اٹھا سٹھ پوائنٹس کے ساتھ آٹھوے نمبر پہ ہے چیسو ستھا سٹھ پوائنٹ لے کر سوت افریقہ کے اینریچ نوج نوے نمبر پہ موجود ہے جبکہ دسوے نمبر پہ موجود ہے سریلنگا کے مہش تشانہ جس کے چیسو بہا سٹھ پوائنٹس ہے تو ابھی بات کرتے ہیں ٹی ٹوائنٹی آئی سی سی رنکنگ کے بہترین اللاؤنڈر کی جہاں پہ بنگلدیش کے ساکیب الحسن پہلے نمبر پہ موجود ہے جنہوں نے چیسو انتر پوائنٹ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دوسری نمبر پہ ہے ہاردیک پوائنٹ یا انڈیا کے جو کہ دوسو اٹھاونٹ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسری نمبر پہ ہے تیسری نمبر پہ ہے افغانستان کے محبت نبی جو کہ دوسو تیس پوائنٹ کے ساتھ تیسری نمبر پہ ہے چوتے نمبر پہ ہے پاکستان کے شہداب خان جو کہ دوسو پندر پوائنٹ لے کر چوتے نمبر پہ موجود ہے پانچوے نمبر پہ ہے آسری لنکا کے حسرنگا جو کہ ایک سو پچیسی پوائنٹ لے کر پانچوی پوزیشن پہ موجود ہے ایک سو چورتر پوائنٹ کے ساتھ آئی سی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں نمیبیا کے جے جے سمٹ بہترین انڈاؤنڈر میں چٹے نمبر پہ موجود ہے ایک سو تریتر پوائنٹس لے کر زیبوابے کے سکندر رزا نے آئی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں ساتھوی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ سو افریقہ کے ایڈن مارکرم نے ایک سو بہتر پوائنٹس لے کر آٹوی پوزیشن ہے اور اس کے علاوہ نمیبیا کے ڈیوٹ ویزی ایک سو سبتر پوائنٹس لے کر آئی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں نوے پوزیشن پہ ہے جبکہ ایک سو اٹھا سٹھ ریٹنگ پوائنٹ لے کر انگلینڈ کے موینیلی نے بیسٹ آف ٹین میں اپنی پوزیشن بنا لی ہے جو کہ آئی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں دسوے نمبر پہ موجود ہے تو ویورز امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا ڈیر سارے خیال رکھے گا اور اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا